پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور حکیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی قول اور فیل وہ حکمت اور مسئلت سے خالی نہیں ہے کوئی کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اس نے نکمی پیدا نہیں کی کوئی کہ سیروں کے ذروں سے لے کے آسمان کے قطروں تک ہر ایک چیز کا کوئی انہوں کو مقصد ہے اور کی مسئلت کے تحت مخلوق مخلوق کی تخلیق کی حقیقت نہ سمجھے تو نہ سمجھے لیکن خالق جو اس کی حقیقت کو ضرور سمجھتا ہے کوئی اس مسئلت کے تحت اس نے پیدا کیا ہے اور حکیم ذاتی وہی ہے کہ جو اتنی زیادہ جو سالٹ گوہ کہ استدلال کے ساتھ کسی چیز کو پیش کرتی ہے کسی قول کو یا کسی فیل کو پیش کرتی ہے کیونکہ اللہ کی دنیا میں دو ہی بڑی شانیں ظاہر ہوتی ہیں ایک اللہ کا کام دوسرا اللہ کا کلام تو اللہ کا کام ہے تو وہ بھی ٹھیک ٹھیک جگہ پر نظر آتا ہے اور اللہ کا کلام جو وہ بھی ٹھیک ٹھیک جگہ پر بیان ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اسی ذات کو حکیم کہتے ہیں اور بڑا بابرکت نام ہے بڑے فوائد ہے اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ علم و حکمت اس کے قلب پر نازل ہونے لگے اور جو وہ اسرار و رموز کے حقائق سمجھنے لگے علمی موشگافیوں کی گہرائیوں تک پہنچ جاؤ اس کو ایسی قلب کی کشادگی نصیب ہو جائے تو اس میں اس کے لئے بڑی تاثیر یا حکیمو ایک تو یہ ہے کہ اس کو بقصد پڑے ہر وقت یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو کا فیض رکھے جب بھی یاد آئے یا یہ کہ وہ اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے اب اس کا جو ہے وہ عدد کبیر جو ہے وہ سیمنٹی ایٹ ہے اٹھتر اس کا عدد کبیر ہے اور مفرد عدد جو ہے اس کا چھے ہے سکس تو یہ مفرد عدد اس کا تو اس کی اپنے عدد کے اعتبار سے جو ہے ہر نواز کی بات پڑے سیمیٹی ایٹ ٹائم یا یہ کہ وہ اس سیمیٹی ایٹ کو پانچ سے ملٹی پلائی کر لے تو تین سو نوے بن گیا تری ہنڈر نائنٹی غالباً بن گیا تو یہ تری ہنڈر نائنٹی ٹائم جو نا یہ کسی ایک وقت میں بیٹھ کے پڑے اول آخر یہ گیار مرد دروش شیف کے ساتھ اس سے کیا ہوگا اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی خاص کشادگی شارع صدر عطا فرمائیں گے اور علمی اور دینی چیزوں کی اثر رموزی کھلیں گے اور دنیاوی پیشیدگیاں جو ہوتی ہیں کام کاج کی چیزیں ہوتی اس کی پیشیدگیاں بھی اس پر کھل جائے گی یہ ایسی کیفیت اللہ تبارک و تعالی خاص اس کو عطا کر دیتے ہیں تو یہ یہ حقیق ہوں اور دوسری تاثیر اس کے ادر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی ایسا ہے جس کے کام اٹک جاتے ہیں ہوتا 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 ہے بلکل انیس بیس رہ جاتا تو بلکل سارا ڈھہ جاتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے دنیاوی کام نہیں ہوتے ڈیل کلوز ہوتے ہوتے ایسے حالات پر ہوتے ہیں تو یہ خاص وجہ اس سے ہوتے ہیں بعض نظر جادو ٹونا ایسی چیزیں ہوتی ہیں بعض قدرتی اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہوتی ہیں اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے اس کا طریقہ ہے کہ انسان اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کی ارزانہ ورد کرے اگر نام کا عدد نہیں نکال سکتا تو پھر سیونٹی ایٹ ٹائم جو اس کا اپنا عدد ہے یہ ہر نماز کے بعد اس کا ورد کر کے اس کے بعد دعا کیا کرے کہ اللہ میرا کوئی بھی قول اور فیل اور حال جو میں کرنا چاہتا ہوں اور جو گول میرا ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ پائے تک میل تک پہنچا دیں اس سے ہی ہوگا کہ اس کے کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور کام اپنے وقت پہ ہو جائے کرے گا یہ فیدہ اور تیزہ یہ حکیموں کا فیدہ یہ ہے کہ آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں اور چاہ رہے کہ میں جو اس سے کام لینا چاہتا ہوں کام میرا کر دے کسی فائل پہ سائن کروانے ہیں اور وہ سائن کر دے کوئی بات منوانی وہ بات مان جائے یا یہ کہ میں جا رہا ہوں اور وہ عطاب نہ کرے غصہ نہ کرے مجھ پہ کیونکہ مجھ سے فلاں غلطی ہوگی یا میں دیر سے پہنچ رہا ہوں اور مجھ پہ عطاب نہ کرے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے خاص طور پر شہر گھروں میں آتے ہیں ان کے لئے بڑا موقع ہے پڑھ کے آئے کریں اچھا ہم بیگمات کے لئے وہ گھر پڑھ کے آئے کریں یا حکیموں تو یا حکیموں یا تو ٹوئنٹی ونٹائیں پڑھ لیں اکی زفعہ پڑھ کے کم گھر میں انٹر ہو یا یہ کہ جو اس کے نام کا عدد کا اگر پتہ ہے تو سارے راستے وہ ورد کرتے ہیں یا حکیموں یا حکیموں یا حکیم تو انشاءاللہ گھر میں داخل ہوں گے تو پورت پاک استقبال ہوگا اور انشاءاللہ اس کی کسی قطعے پر کوئی پوچھ ہی نہیں ہوگی یہ اس میں بڑی تاثیر ہے اور ایک یہ یا حکیموں کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ چاہتا یہ کہ میرے ساتھ کسی مقدمے میں کوئی ایسا مسئلہ ڈسپیوٹ ہو گیا ہے میرے ساتھ انصاف ہو انصاف ہو بہنے وہ جو ہے وہ عیسار نہ ہو کہ سارا مجھے مل جائے فضل نہ ہو لے کہ عدل تو ہو جائے ظلم نہ ہو میرے ساتھ اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اس مقدمے میں یا اس میٹنگ میں بیٹھا ہے اس تو مسلسل اس کا ورد رکھے یا حکیموں یا حکیموں یا حکیموں کا ورد رکھے اگر اسے نہیں کر سکتا تو پھر میٹنگ میں شامل ہوئے سے پہلے ہی جو ہے یہ یا حکیموں کے عدد کے اعتبار سے سیمٹی ایٹ ٹائم پڑھ کے اپنے پھونگ لے دم کر لے اور اس کے بعد جو میٹنگ میں بیٹھ جائے انشاءاللہ اس پر ظلم نہیں ہوگا اور عدل کے ساتھ ہی فیصلہ ہوگا تو یہ اس میں خوبی ہیں اس کے علاوہ جو اگر خواب میں دیکھا سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالے اس کو حکمت و دانائی عطا فرمائیں گے کہ دنیا کے کام ہو یہ دین کے کام ہو تو حکمت و دانائی کے ساتھ یہ فیصلہ کرے گا اور اس کو انشاءاللہ اس کی منظر مل جائے کرے گی سبحان اللہ حضرت جو مجھے بات سمجھ آئی میں تو انگریزی کا لفظ استعمال کروں گا اور وہ یہ کہ اپنی زندگی میں سے کنفیوزن کو نکالنے کے لیے الحکیموں کا عبید کریں بلکل کنفیوزن ختم اللہ اپنی حکمت سے آپ کی زندگی کو بلکل آسان اور سیدھے راستے پر ڈال دیں گے یہ مجھے سمجھ آئی دوسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے انصاف کی تمنہ کس کو نہیں ہے ہر مقدمے میں گھڑی گھڑی انصاف ہی چاہیے تو انصاف کے لیے اس کو استعمال کریں پھر آپ نے یہ فرمایا کہ حضبن گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھیں تو کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جب بیگم کو پتا ہو کہ حضبن داخل ہونے والے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں اگر اس کو خطرہ ہے کہ میاں کی آتی گوگلاندان سنوں گی تو وہ پہلے پڑھ لیں عام طور پر یہ چیزیں ہیں خواتین کے ساتھ یہ ذاتیاں ہیں تو وہ پڑھ لیں تاکہ جو داخل ہونے والا ہے اس کا مزاج ٹھیک رہے تو یہ دونوں طرف سے بات بل سکتی ہے یہ امریکہ یورپ والوں کے لئے ایک ہو گیا پاکسہ انڈیا والوں کے دوسرا ہو گیا دوسرا ہو گیا دونوں طرف یہ حال ہے اور ریکاوٹیں دور کرنا اور ریلیشنشپس کو بہتر کرنے کے لیے یہ چیزیں کرنا ضروری ہیں یہ حضرت فورمولا ایسا ہے آپ کا جو روز مرہ کے استعمال میں ہے روز مرہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور عام سی بات ہے سیونٹی ایٹ ٹائمز یا تین سو نوے دفعہ شاید ٹھیک ہے اور تو یہ تو آسان باتیں ہیں بہت جو آپ ہمیں بتا دیتے ہیں سکھا دیتے ہیں اب ان پر عمل کرنا ہمارا کام ہے بہت شکریہ بہترین بہترین بہترین